اسی طریقے سے ایک ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو اسلامی آداب اور اسلامی طور طریقے سکھ لائیں سرانچہ صحیحین کی حدیث جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب النفقات کے اندر اور امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الاشربہ کے اندر ذکر کیا ہے راوی حدیث عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہتے ہیں کنت غلاماً فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانت یدی وطیس فی الصحفہ فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ام نمی گریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھا اور چونکہ جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا عدد گزرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں تو آپ کے پہلے شوہر سے یہ بیٹے عمر بن ابی سلمہ بھی تھے ان کو ساتھ میں لے کے آتی ہیں تو کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھا سرپرستی میں تھا اور میرا ہاتھ پلیٹ میں چل رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام سم اللہ اے بچے سم اللہ بسم اللہ کہو وَقُلْ بِيَمِينِكُ اور داہنے ہاتھ سے کھاؤ وَقُلْ مِمَّا يَلِيكُ تمہارے سامنے جو کھانا ہے وہ کھاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ننہ منہ بچے کو کھانے کے آداب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھلا رہے ہیں معلوم یہ ہوا کہ انہا منہ بچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخان پہ موجود تھا اور بغیر بسم اللہ کیے ہوئے اور داہنے ہاتھ سے نہیں بلکہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا اور اس کا ہاتھ پلیٹ میں سہن میں پورے طور سے جہاں سے چاہا وہاں سے وہ بچہ کھانے کو اٹھا رہا تھا کھا رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھانے کے تین آداب چکلائے پہلا عدب کی کھانے سے پہلے بسم اللہ کہو دوسرا عدب کی کھانا داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور کھانے کا تیسرا عدب کی پلیٹ میں جب بیٹھے ہیں آپ بھی بیٹھے ہیں اور بھی لوگ ہیں تو آپ کے سامنے پلیٹ میں جو کھانا ہے وہاں سے کھاؤ پورے پلیٹ میں ہاتھ مت چلاو لیکن آج یہ ہے کہ آج کتنے ایسے گارجین ہیں چاہے وہ باپ کی حیثیت سے ہوں یا وہ ماں کی حیثیت سے وہ خاتون ہو کتنے ایسے لوگ ہیں کہ خود ہی انہیں کھانے پینے کے عداب نہیں آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اپنے ان بچوں کو وہ عدب کیسے سکھلائیں گے ہونا یہ چاہیے کہ ان بچوں کو عدب سکھلائیں عدب یہ ہے کہ جب آپ کھانے کے دسترخان پر بیٹھیں آپ کی وہ ننہی منہی بچی ہے یا آپ کا وہ ننہ منہ بیٹا ہے آپ جب بیٹھیں تو آپ کہیں بسم اللہ اور داہنے ہاتھ سے کھائیں اور اپنے سامنے جو پلیٹ ہے پلیٹ میں جو سامنے کھانا ہے اپنے سامنے سے کھائیں پورے پلیٹ میں ہاتھ نہ چلائیں جب وہ ننہ منہ بچہ دیکھے گا یا ننہی منہی بچی یہ چیز دیکھے گی تو ظاہر سی بات ہے آپ کے اس اخلاق کو اپنائے گی چونکہ ایک بچہ ہوتا ہے یا بچی ہوتی ہے اپنے گارجین کو سرپرست کو ماں اور باپ کو جو بھی چیز کرتے ہی ہو دیکھتے ہیں ان کے ذہن میں ایٹومیٹک یہ چیز آتی ہے کہ یہ کام بہتر ہے یہ کام اچھا ہے اسی وجہ سے ہمارے والد محترم یا یہ ہے کہ ہماری والدہ یہ کام کر رہی ہیں کیونکہ یہ کام بہتر ہے اچھا ہے گرچہ وہ کام بہتر نہ ہو گرچہ ان کا وہ عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو لیکن ان کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے اس لیے ایک ماں کو چاہیے کی اپنے بچوں کے لیے اسوے حسنہ ہو ایک اچھا سیمپل اپنے آپ کو پیش کرے تاکہ اس کی جو بچی ہے یا اس کے جو بچے ہیں وہ اس ماں کے اچھے اخلاق کو اچھے کردار کو اپنائیں کیونکہ ماں یہ ان بچوں کے لیے ماں کا گود یہ پہلی درستگاہ ہے تو ہونا یہ چاہیے کی اس کی رعایت کی جائے کی ان بچوں کو اسلامی آداب اسلامی احکام اور اسلامی طور طریقے سکھائے جائیں نہ کی مغربی تحضیب اور مغربی کلچر ویسٹرن کلچر ان کو سکھلائے جائیں کی بائیں ہاں سے کھانا کھائے کھڑے ہو کر کے کھانا کھالے جس طریقے ساتھ چاہے اپنی زندگی گزارے تو یہ چیزیں ایک اسلامی ماحول میں نہیں ہونی چاہیے جس کی رعایت ہونی چاہیے